اللہ اکبر اللہ اکبر اس میں کوئی آسمان سے بلائیں یا مسئبتیں نازل نہیں ہوتی لیکن مسلمان کا علمیہ یہ ہے کہ اس کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث اس کو تواہم پرستی بہت اچھی آتی ہے کوئی بھی یوٹیوب فیس بک کے اوپر کوئی چیز دیکھ لیں اس کے دل پہ فوراً اثر کرتی ہے گھبرا بھی جاتا ہے آنسو بھی نکل جاتے ہیں عذاب کی آیات سناو ہستے ہیں نماز کے عذاب بے نمازی کے عذاب سناو کہقے نکلتے ہیں جہنم کے عذاب کے تذکر سناو تو غصے میں آ کر منع کر دیتے ہیں لیکن اس طرح کی بے سروپا باتوں میں ہمارے گھر کی خواتین سورہ مزمبل پڑھ رہی ہیں آٹے کی گولیوں پہ سورہ مزمبل پڑھ کے نہر میں ڈالیں یعنی مچلیاں اتنی باکرامت ہیں کہ سورہ مزمبل کے وہ آٹے کی کھا کے ایسی دعائیں دیں گے کہ سو اور بلائیں دور ہو جائیں گے باقی انسان تو بیکار ہو گئے تو یہ سب بیکار اور خراfاتی باتیں ہیں سفر کا مہینہ کوئی منوس مہینہ نہیں ہے جو ہماری بہنیں کہتے ہیں خالی کا مہینہ ہے انتہائی جہالت ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کے مطابق ماہ السفر میں ہی ہوا تھا یہ کوئی منوس مہینہ نہیں ہے یہ کوئی خالی کا مہینہ نہیں ہے جو کہہ یہ خالی کا مہینہ ہے اس کے یہاں کچھ خالی ہے مجھے ایسا لگتا ہے علم سے یعنی خالی ہیں تو یہ بہنِ خدارہ آپ اپنے دین کے قریب آئیں اس نے بات کہہ دی ہماری دادی نے کہا تھا نانی نے کہا تھا دادی نانی کوئی عالمہ نہیں تھی بیچاری دادی نانی کوئی بہت بڑی مفتیہ نہیں تھی دادی نانی کوئی اولیہ نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے الہامات ہو رہے ہیں ان کو بڑے کامل اور پرفیکٹ الہامات ہوں ان خرافات کو ختم کریں سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے کتنے بذرگانِ دین مہائے سفر میں فوت ہوئے ہیں ان کے آراز ہوتے ہیں اس میں اور وہ دن بڑا عظیم سمجھا جاتا ہے جس میں کوئی بذرگانِ دین دنیا سے پردہ فرما کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خاص طور پر ان کے روح جا کے سجدہ ریز ہوتی ہے یہ منوس مہینہ ہوتا تو پھر یہ اس طرح کے معاملات کو پھر اچھا کہنا ہی بیکار تھا یہ منوس مہینہ جس کا اس مہینے میں انتقال ہوا تو ماذا اللہ سمبہ ماذا اللہ پتنے اس کے ساتھ کیا ہوگا اس طرح کی خرافات کو ختم کریں خدارہ ہم پہلی کہتے ہیں اپنے بچوں میں جہالت کے وائرس مطبع سرائیت نہ کریں ان کے درمیانی چھوڑ کر نہ جائیں وہ اصل دین سے دور ہو کر انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر خوف سے کامتے رہیں گے اور عذاب کی آیات قرآن سنا و حدیث سنا ان کے دل پہ اثر رہی ہوگا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اس علامت کو ختم کریں ایمان کی کمزوری کو ختم کریں